پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اگر ہم دیکھیں قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں گناہوں کے حوالے سے غور کریں تو بہت سارے گناہوں کا تذکرہ قرآن و احادیث کے اندر ملتا نظر آئے گا کہ ان گناہوں کی بنیاد پر یہ عذاب ہے ان گناہوں کی بنیاد پر یہ سزا ہے ان گناہوں کی بنیاد پر انسانی استباہی کا شکار ہوگا لیکن آج میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کون سا سب سے بڑا گناہ ہے جس گناہ کے بعد دوسرے گناہ کے دروازے کھلتے ہیں انسان کا قدم کب بہکتا ہے انسان کے دل میں جذبات کا بگنائیہ لیتے ہیں انسان برائیوں کے دلدل میں کب ڈوب جاتا ہے انسان کے ہاتھ اور پیر بد کرداری کی طرف کب آمادہ ہوتے ہیں وہ کون سا دروازہ ہے جس کے کھل جانے کے بعد انسان ان برائیوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ القریم نے فرمایا کہ نگاہ وہ دروازہ ہے جس سے گزرنے کے بعد باقی سارے دروازے کھلا کرتے ہیں اس لیے کہ پہلے انسان کی نگاہ بہکتی ہے پھر دل بہکتا ہے پھر اس کا پورا وجود بہکتا چلا جاتا ہے پھر دل بہکتا ہے پھر دل بہکتا ہے